سو ہی گئیس کیسے ہیں ہم لوگ فائنلی سے بات کرتے ہیں بوڈی بیلڈنگ کی انڈسٹری کی کافی سارے جو ہے انٹرسنگ اپ ڈیٹس کی سب سے پہلے سٹارٹنگ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے فلال ہوئے میسٹر اولمپیا برازیلز کی تو یہاں پر جو ہے اس شو میں کمپیٹ کر رہے تھے ریمون ڈینو اور ریمون ڈینو نے یہاں پر جو ہے سب ہی کو شوک کرتے ہیں ببکاوز سڈنلی یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے ریمون ڈینو کمپیٹ کرنے آگئے تھے انٹ بات کرتے ہیں اس شو میں جو ہے ریمون کی فیزیک ہی دیفنیٹلی مجھے دو پرسنلی لگ رہا ہے کہ ریمون نے یہاں پر جو ہے ایک جو اولمپیا بھلے اپنی پیک تھی اسے یہاں پر شوک کیا بگاوز علمپیا میں ان کی جو فیزیک تھی وہ کافی زیادہ سویٹ اینڈ یہاں پر جو ہے کافی زیادہ جو ہے ایک ڈرائنس کو نہیں پکڑ پا رہی تھی بٹ اس شو میں اگر آپ ان کی جو فیزیک کو دیکھوئے تو دیفنیٹلی آپ کافی زیادہ شوکڈ رہنے والے ہیں بکاوز کافی زیادہ ڈرائی ہارڈ ایک دم جو ہے رپٹ کنڈیشنگ کو لے کر رہے تھے سپیشلی ان کی جو فیزیک میں بلکل بھی جو سویٹنگ نہیں دکھائی دے رہی تھی جو کہ اولمپیا میں دکھ رہی تھی ایک دم جو کریزی اینڈ کرسپی فیزیک دکھائی دے رہی تھی ان کی جو ہے ایشو میں ہر ایک پوز میں آپ ان کی جو فیزیک کو نو ڈاؤن کرو گئے کہ اتنی زیادہ ڈرائی اینڈ ڈرپٹ فیزیک اپنے جو ریمون کی پہلے نہیں دیکھو گی مجھے تو پرسنلی ایسا لگ رہا تھا کہ اس فیزیک کو لے کر اگر ریمون دینے جو ہے اولمپیا میں ہوتے تو ڈیفنیٹلی یہ جو ہے اپر ہینڈ کی جو ہے پلیسنگ کو سیکیور کرتے یعنی کہ ٹوپ ٹو میں یہ جو ہے اولمپیا میں آ سکتے بٹ اس کنڈیشننگ کو یہاں پر جو ہے انہوں نے مس کر دیا اولمپیا میں اور ایشو کو جت کر فیلال یہ جو ہے دو سفر پچیس کا جو ہے میسٹر اولمپیا اس کے لیے جو ہے کالیفائی کر چکے ہیں اور فیلال یہاں پر جو ہے تھوڑے دنوں پہلے یہ ریومن نکل رہے تھے تو یہاں پر جو ہے ریومن دینوں کوچنگ لینے والے ہیں یہاں پر جو ہے ہینڈ ریموڈ کے ساتھ اور جو ہے کرس اسیٹو جوک ان کے پراؤنے کوچ ہیں انہیں جو ہے شوننے والے ہیں تو پرسنیلی مجھے لگتا ہے کہ اگر ریومن دینوں اور ہینڈ ریموڈ مل کر کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ جو ہے ایک خطرناک جو ہے کومبینیشن ہونے والا ہے بیکاؤز یہاں پر جو ہے ہینڈ ریموڈ کی کوچنگ کے ساتھ جو ریمون ڈینو کی فیزیک ہے وہ کافی اچھے طریقے جو ایک نکل کر آ سکتی ہے اور یہاں پر جو اولمپیا میں دیفنیٹلی یہاں پر جو ریمون ایک دومینٹنگ چیمپئن بن سکتے ہیں جو کلاسک فیزیک کیٹیگری میں بڑا بھی تو یہ جو ریومر سے نکل کر آ رہے ہیں اس کے بارے میں جو ابھی کنفرمیشن ہم نہیں کر سکتے ہیں بڑا بھی اگر ہم نیکسٹ اپڈیٹس کی بات کریں تو وہ نکل کر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے بڑیون اینسلی کی طرف سے سو بڑیون اینسلی نے ریسنلی یہاں پر جو کل اپنی جو ایک پوش شیئر کی اور اس کے نیچے یہاں پر جو کمنٹ کیا کیا مجھے کلاسک فیزیک ڈیوزن میں ہی رہنا چاہیے یا پھر جو ٹوٹول کٹیگری میں جو سوچ کر لینا چاہیے اس کے اوپر یہ جو ہے لوگوں سے جو اپنا اپینین پوچھ رہے تھے کہ ان کے اپینین میں انہیں جو ہے کیا کرنا چاہیے بڑ پرسنلی اگر میں کہوں تو مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ بڑیون اینسلی کو جو ہے ٹوٹول کٹیگری میں جو ہے سوچ کر لینا چاہیے بکاؤز انہیں جو ہے کافی سارے یہاں پر جو ہے کمپیٹ کرتے ہو چکے ہیں یہاں پر جو کلاسک فیزیک کٹیگری میں کنسیٹنلی اور یہاں پر جو ان کی پلیسنگز ہیں وہ ٹو پھائی میں ہی رہے ہیں اور اپرکس کی جو پلیسنگ ہے اسے جو ہے سیکیور نہیں کر پا رہے ہیں ایک اچھی کنڈیشننگ اور اچھی شیپ اور اچھی جو ہے فیزیک کے ساتھ بھی بٹ اس کا یہاں پر جو ہے ریزن ایک ہی نکل کر رہا ہے کہ انہیں جو ہے اپنی فیزیک میں مسئل ماس کی جو ہے کمی دکھائی دی رہے ہیں بکاؤز ان کی جو ہائٹ شوٹی ہے جس کے کارنن یہاں پر جو ہے اس ڈی بیزن میں یہ جو ہے کافی زیادہ مات کھا رہے ہیں اور پھلا یہاں پر جو ہے اس پوس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بریون انسلے جو ہے اب سوچ کرنا چاہتے ہیں اب جو ٹوٹویل کٹیگری میں اور پرسنلی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر بریون انسلے ٹوٹویل کٹیگری میں سوچ کرتے ہیں تو یہ جو ہے کافی زیادہ ان کی جو ہے ایک کیریل کے لیے بوسٹ اپ ہو سکتا ہے بکاؤز ٹوٹویل کٹیگری میں جو ان کا فیچر ہے وہ کافی زیادہ برائٹ ہے اور ٹوٹویل کٹیگری کے اگر ہم بات کریں تو فلال جو ہے ان کے ایک ہی چیمپین چل رہے ہیں وہ ہے یہاں پر کیون پوردگی اور کیون پوردگی کو جو ہے آسانی سے ڈیفیٹ یا پھر جو ہے کمپیٹیشنز دے سکتے ہیں اب جو ہے میسٹر اولیمپیہ میں یعنی کہ ٹوٹویل کٹیگری میں بٹے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بریون انسلے اس بار کے اولیمپیہ میں ٹوٹویل کٹیگری میں سوچ کرتے ہیں یا نہیں یا پھر سے جو ہے کلاسک فیزی کٹیگری میں سٹے رہتے ہیں اگر میں بات کروں تو وہ آرہی آندری دیو کی طرف سے آندری نے کافی سارے سالوں سے کمپیٹیشنز میں کمپیٹ کرنا شورٹ دیا ہے فلال میسٹر اولیمپیہ جب ختم ہوئے اس کے دو تین دن بعد آندری دیو نے ایک پوشیر کی اس میں اپنی کرنٹ فیزی کو شک ہے انہوں نے مینچن کیا کہ ابھی مجھے دو سال ہو چکے ہیں کمپیٹ نہیں کیے ہوئے اور اولیمپیہ کو دیکھ کر مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ مجھے پھر سے بیک سٹیج آنا چاہیے اس سے یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ شاید آندری دیو جو ہے پھر سے کمپیٹ کرنے والے میسٹر اولیمپیہ میں اینڈ پرو شوز میں فلال اگر آپ ان کی کنڈیشننگ کو دیکھو گے تو اچھی کنڈیشننگ اینڈ شیپ میں دکھائی دی رہے ہیں مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آندری دیو کے پاس جو ہے کافی اچھا جو ہے ایک جینٹی کے لئے پوٹینشل ہے اگر آپ جو ہے ان کی جو فیزیک اور سٹرکچر کو دیکھو گے تو کلاسک فیزیک کیڈیگری میں یہ جو ہے کافی ہے فریقی اور ایک دم جو ہے بہترین دکھنے والے ہیں مجھے تو پرسنے لگتا ہے منس فیزیک ڈیویزن کے کمپیرزی میں بیکاؤز منس فیزیک کیڈیگری میں جو ان کا میڈ سیکشن ہے وہ اتنا زیادہ ان کا جو ہے ساتھ نہیں دیتا ہے بہت ابھی دیکھتے ہیں کہ آندری دیو کیا اس بار کے کسی پرو شو میں کمپیٹ کرتے ہیں یا نہیں بہترین دکھنے کیا ہے آندری دیو کی فیزیک کو لے کر نیچے جو کمنٹس میں اپنا پھرینشل ضرور شیئر کرنا ہے اور گائز اگر آپ ایسی بوڈی بیلنگ سے لیٹر انٹرسنگ اپڈیٹس اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور وچنگ